اچھا اب ہم جاننے کی کوش کریں گے کہ آیا خانقائی نظام کے مقاصد کیا ہے آپ اہلاللہ کی ملفوضات دیکھیں اور اہلاللہ کی ملفوضات میں ان مجالس کا احوال دیکھیں کہ جس میں اہلاللہ نے اپنا کلام فرمایا مریدوں پر ان باتوں کا اثر ہوا مریدوں کے حال اور قال پر اس کا اثر ہوا ان کی زندگیوں پر اس کا اثر ہوا افرادی طور پر فرد بھی بہتر ہوا اس سے معاشرہ بھی بہتر ہوا تو یہ خانقائی نظام جو ہے ایک ایسا نظام ثابت ہوا جس نے معاشروں کو تبدیل کر کر دی کیا فرمایے گا یہ جو اس کے مقاصد ہیں خانقائی نظام کے وہ کیا ہے اس پر کچھ روشن ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر اللہ کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیست کے مقاصد ہیں حضور کیوں تشریف لائے کیا آپ کے مقاصد تھے قرآن کریم میں اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں وہ حضور علیہ السلام نے پورے کیے اور پھر وہ ذمہ داری اپنی امت تک آپ نے منتقل کر دی کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ بلغو انی ولو آیا اور آپ نے خود لوگوں کو بتا دیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پردے کے بعد امت میں جو جو طبقات ہیں ان کے وہی مقاصد ہیں جو حضور علیہ السلام کے مقاصد ہیں حضور ہی کے مشن کو آگے بڑھانا تھا جو یہ کہے کہ تصوف یا صوفیاء کرام کوئی متوازی دین لے کر آئے ہیں یعنی دین کے مقابلے میں کوئی نیا سسٹم لے کر آئے ہیں نیا نظام لے کر آئے ہیں نئے مقاصد لے کر آئے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے صوفی کا وہی مقصد ہے جو صحابہ صفحہ کا مقصد تھا صوفی کا وہی مقصد ہے جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا یہ بنیادی بات ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے اچھا ضرورت جہاں معاشروں میں پیدا ہوئی ہے وہاں توازن بہت بگڑا ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کو ترجی جب بہت زیادہ دی جانے لگی یا بادشاہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو دین نے قرآن نے جیسے میں نے آیت پڑی قائم کر دی تھی اس سے انہوں نے غفلت اختیار کی تو پھر صوفیاء کرام نے اس نظام کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی اکائیوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے یعنی اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ ظاہر اور باطن میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہو رہا ہے تو انہوں نے ظاہر اور باطن کو جوڑا ہے انہوں نے قول اور فیل کے اندر بہت اگر تضاعت پیدا ہو رہا ہے قول اور فیل کے اندر انہوں نے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اچھا اللہم صاحب بہت امدہ کلام فرما رہے ہیں آپ میں چاہتا ہوں اس کو کنٹینیو کریں لیکن ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اللہم حافظ اوہی سامح صاحب نے جواب کو مکمل فرمائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین نے آپ کا خیر مقدم ہے صوفیہ نے کس انداز میں خانقائی نظام میں لوگوں کی تربیت کی لما تقولونا مالا تفعلون جو قرآن کریم میں ارشاد ہوا وہ تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں تو یہ جو ظاہر اور باطن کو یقجہ کرنے کے حوالے سے اس کو شفاف کرنے کے حوالے سے تذکیہ کرنے کے حوالے سے یہ ان کا ایک مقصد میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ظاہر و باطن کے تذات کو ختم کرنے کی کوشش کی کول و فیل کے تذات کو ختم کرنے کی کوشش کی کسی نے یہ کہا کہ دنیا کوئی اور چیز ہے آخرت کوئی اور چیز ہے اس ڈیفرنس کو انہوں نے ختم کیا ہے کسی نے کہا کہ فقر کوئی اور چیز ہے جہاد کوئی اور چیز ہے انہوں نے کہا نہیں صوفی بھی وہ ہے جو مجاہد ہے اور مجاہد وہ ہے جو صوفی ہے جو دن کو نماز پڑھ رہا اور رات کو دن کو جہاد کر رہا اور رات کو قیام کر رہا تو انہوں نے یہ مطابقت معاشرے کے اندر پیدا کی اور قرآن کریم کی حدیث کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں یہ ان کا بنیادی مقصد تھا ایک لفظ آپ نے بڑا خوبصورت کہا حضور علیہ السلام کے مقاصد میں تذکیہ نفس تھا جس کی آہستہ آہستہ کمی ہوئی کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ وہ نفس کو بھیکاتا ہے اس نفس کا تذکیہ نہ ہو تعمیر و ترقی نہ ہو تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہی بیس ہے صوفیہ کرام نے اس چیز کو لیا اور لوگوں کے باطن کو خاص طور پر متوجہ کیا کیونکہ ظاہر کی بات بہت زیادہ ہو گئی فلسفہ آپ جس کو کہتے ہیں فلسفہ میں کیلو کال بہت تھا بحثیں بہت تھی باتیں بہت تھی صوفیہ نے کہا بھئی آؤ باتیں کم کرو اور عمل زیادہ کر باہر کم دیکھو اندر زیادہ چانکو آفاق اور انفس کو الگ الگ نہ کرو آفاق بھی دیکھو تو انفس بھی دیکھو اپنا نفس بھی دیکھو تو یہ صوفیہ کرام کا بنیادی مقصد تھا تذکیہ نفس کرنا معاشرے میں صحیح تعلیمات کا رواج کرنا اچھا ایک بڑا مقصد صوفیہ کرام کا یہ تھا جو آج تک اس کی ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہے ہر معاشرے میں جب بھی اس پر صرف نظر ہوگا تو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ یہ کہ دین اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیں احکامات ایک ترتیب سے دیئے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے مباہ ہے ایک ترتیب ہے اس کے امور کے اندر اچھا معاشرے میں لوگ سستی اور غفلت کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ترجیح والی کم ہیں ان کو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں اور جو چیزیں زیادہ فرائض کے درجے میں ہیں ان کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں یہ ہمیشہ سے ایک غفلت کا معاملہ ہے صوفیاء کرام نے لوگوں کو اپنی خانکاہوں سے یہ بتایا ہے کہ فرض کیا ہوتا ہے فرض کی تعلیم دی اب دیکھیں کسی بھی صوفی کو آپ داتا صاحب کو اٹھا کے نظام الدین اولیاء کو اٹھا کے غصے پاک کو اٹھا کے ان کے اقوال میں یہ ہوگا کہ حضرت اپنی خانکاہ میں بیٹھے ہیں تحجد کے بعد یہ فرمایا فجر کے بعد یہ فرمایا اشراق کے بعد یہ فرمایا یعنی آپ دیکھیں جو بھی پڑھے گا تو اس کے ذہن میں جو پہلا تصور یہ آئے گا کہ میرا جو پیر ہے نا وہ مسلے پہ بیٹھا ہے وہ یہاں جو ہے نا اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ادھر فرض نماز ہو رہی ہے اور لنگر چل رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل اولٹ ہو جائے گا معاملہ تو فرض کا درجہ کیا ہے وہ انہوں نے لوگوں کو بتایا یہ صوفیاء کی بنیادی تعلیمات تھی ان کے مقاصد تھے کہ فرض کو فرض کے درجہ میں لاؤ اور اپنے عمل کو بڑھاؤ اگر آپ ایسا کریں گے کہ فرضوں سے دور بھاگیں گے اور دوسری چیزوں کی ممانت نہیں ہے لیکن ہر چیز کی ایک ترتیب اور درجہ ہے تو صوفیاء نے ہر چیز کو اس کے درجہ میں رکھ کے اس کی اہمیت کے مطابق وہ لوگوں تک ڈیلیوری اچھے یہ تو بات ہوئی کہ خانقائی نظام کے مقاصد کے حوالے سے